میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اس سبق میں سے آنے والے کسی بھی پیراگراف کے اندر وہ سیاک و سباق اور وہ تشریح طلب نکات لکھے جا سکتے ہیں تو آئیے لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ بورڈ میں یہ سوال نمبر تین ہوگا اس کے عبارت کچھ یوں ہوگی کہ درجزیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی سیاک و سباق کے حوالے سے تشریح کیجئے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں عزیز طلبہ یہ کل پنرہ نمبر پر سوال ہوگا جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ مصنف کا نام لکھیں گے جس کا ایک نمبر ہوگا پھر آپ سبق کا عنوان لکھیں گے اس کا بھی ایک نمبر ہوگا اس کے بعد آپ سیاک و سباق لکھیں گے سیاک و سباق کیا ہوتا ہے کیسے لکھتے ہیں آئی بٹن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے جس میں یہ ساری تفصیل بتائی گئی ہے آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا اس کے بھی تین نمبر ہوں گے اس کے بعد آپ تشریخ کریں گے جس کے دس نمبر ہوں گے یوں کل پندہ نمبر پر مشتمل یہ سوال ہوگا عزیز طلبہ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا کہ بورڈ میں یہ سوال نمبر تین ہوگا لہذا آپ سب سے پہلے مارکر کے ساتھ سوال نمبر تین کی ہیڈنگ دیں گے اس کے بعد چونکہ بورڈ میں آپ کو دو پیراگراف دیے جائیں گے ان میں سے آپ نے ایک ہی سیاک و سباق کی حوالے سے تشریخ کرنی ہے اور علیف یا بیجز ہوگا آپ نے اس علیف یا بیجز کی ہیڈنگ دینی ہے اس کے بعد آپ سباق کا عنوان لکھیں گے جو کہ اپنی مدد آپ ہے پھر آپ مصنف کا نام لکھیں گے جو کہ سر سید احمد خان ہے اس کے بعد آپ سیاک و سباق کی ہیڈنگ دیں گے اور اس کے نیچے یہ پیراگراف لکھیں گے جو ابھی آپ کی سکرین پر ظاہر ہونے والا ہے مصنف لکھتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کا اصول شخصی اور قومی ترقی دونوں کے لئے بہت ضروری ہے جو شخص یا قوم اس اصول پر عمل نہیں کرتی وہ زلیل اور بیعزت ہو جاتی ہے قوم چونکہ افراد کے مجموعے کا نام ہے لہذا اگر فرد ترقی کرتا ہے تو پوری قوم ترقی کرتی ہے بیرونی طاقت سے نہ ترقی کی جا سکتی ہے نہ برائی ختم کی جا سکتی ہے ترقی کے لئے شخصی محنت چھوڑ کر گورنمنٹ پر انحصار کرنا بھی غلط ہے دنیا کی تمام معزیس قوموں نے اپنی مدد آپ کے اصول پر ترقی اور عزت پائی ہے انسان کی موجودہ ترقی نسل در نسل محنت کا نتیجہ ہے اس کے حفاظت اور اسے ترقی دینا آگے بڑھانا ہمارا فرض ہے روز مرہ تجربہ یہ ثابت کرتا ہے کہ شخصی چال چلن دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے یہی عملی تعلیم ہے اور یہی عملی تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے عزیز طلبہ آئیے اب تشریح طلب نکاب سمجھتے ہیں عزیز طلبہ سرسید احمد خان انیسویں صدی کے وہ اہد آفری شخصیت تھے جن کی ہماگیری کے اثرات بیق وقت عدب، سیاست، معاشرت، تعلیم، مذہب اور صحافت پر پڑے سرسید کے متعدد عظیم و شان کارناموں میں سے ان کی عدبی خدمات کو نمائع حیثیت حاصل گئے انہوں نے سترہ برس کی عمر میں کلم سنبھالا اور وفات تک برابر لکھتے رہے اس طویل عرصے میں انہوں نے مختلف موضوعات پر بہت سی کتابیں تصنیف اور تعلیف کی دوسروں کی کتابیں تصحیح کے بعد شائع بھی کی وہ اپنے دور کے سب سے بڑے اور سب سے عالی مضمون نگاہ تھے انہوں نے سینکڑوں مضامین اور طویل مقالے بڑی تحقیق اور محنت اور کاوش سے لکھے اور اپنے پیچھے ایک عظیم و شان زخیرہ نادر مضامین اور بلند پایا مقالات کا چھوڑ کر گئے عزیز صلی اللہ شامل نصاب مضمون سرسید احمد خان کے ایک مقالے کا حصہ گئے جو ان کے اپنے رسالہ تحزیب الاخلاق میں شائع ہوا تھا تحزیب الاخلاق اردو زبان کا مشہور مقبول معاشرتی اور اصلاحی ماہنامہ ہے یعنی ایک مہینے کے بعد یہ رسالہ شائع ہوتا تھا جسے سرسید احمد خان نے انگلستان سے واپس آ کر چوبیس دسمبر اٹھارہ سو ستر کو علی گھر سے جاری کیا تھا اس ماہنامہ کا انگریزی نام محمدن سوشل ریفارمر تھا اس ماہنامہ میں تمام مضامین اردو میں چھپتے تھے آٹھ یا بارہ صفحات پر مشتمل یہ پرچہ اس وقت چار آنے میں فروخت ہوتا تھا چار آنے اپنے سبجھیں کہ پچیس پیسے میں فروخت ہوتا تھا ایک روپے میں سو پیسے ہوتے ہیں تو پچیس پیسے میں یہ فروخت ہوتا تھا اس کا مدعا اس کا مقصد مسلمان آنے ہند کو جدید تہذیب اور سائنس کے فیوز سے سائنس کے فوائد سے روشناس کرانا تھا تاکہ وہ ایک تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ قوم بن سکے چنانچہ اس مضمون میں فاضل مصنف نے شخصی محنت یعنی اپنی مدد آپ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے مصنف نے اپنی مدد آپ کے جس اصول کو قوموں کا تجربہ کہا ہے بلکل یہی اصول آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی جاری کروا دیا اور فرمایا وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا اور انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے چنانچہ مصنف لکھتے ہیں کہ قوم افراد سے مل کر بنتی ہے اور ہر فرد قوم کی قسمت کا ستارہ ہوتا ہے جہاں ایک فرد کا کردار اپنی قوم کو عظمت کی بلندیوں پر لے جا سکتا ہے تو وہیں دوسری جانب زلت کی گہرائیوں میں بھی گرا سکتا ہے اگر ہر فرد اپنی جگہ ترقی کرتا ہے تو پوری قوم بھی ترقی کرتی ہے گویا قوم کی ترقی میں فرد کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے چنانچہ یہ بات واضح ہے کہ اگر ہم اپنی قوم کو ترقی آفتہ اور تہذیبی آفتہ بنانا چاہتے ہیں یا تہذیبی برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی شخصی اور انفرادی زندگی میں بہتری لانا ہوگی اور جب پوری کی پوری قوم اپنی شخصی زندگی میں بہتری لے آئے گی تو یہ قوم ضرور بھی ضرور ترقی کی شاہ راہ پر گامزن ہو جائے گی لہذا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اعمالکم عمالکم تمہارے اعمال کی تمہارے حکمران ہیں یعنی اگر ایک قوم کے ہر فرد کے اعمال اچھی ہوں گے تو یقیناً ان کا حکمران بھی اچھے ہی نصیب ہوں گے جبکہ برے اعمال کا نتیجہ برے حکمرانوں کی صورت میں سامنے آتا ہے مزید یہ کہ مصنف کے نزدیک غلام وہ نہیں جس کو کسی ظالم آقا نے قید کر رکھا ہے اور اس پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑتا ہے بلکہ درحقیقت غلام وہ ہے جس کو اپنی قوم سے کوئی ہم دردی نہیں اور وہ اپنے نفس اور اپنی خودغرزی اور اپنے لالچ کا مطی اور فرمابردار بن چکا ہے ایسا شخص اپنی خودغرزی مفاد اور لالچ میں آ کر جو بھی قدم اٹھاتا ہے وہ قوم کا نقصان ہی کرتا ہے دوسری جانب انسانوں کا یہ رویہ ابھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ حکومت سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ حکومت سخی مل جائے تاکہ ان کے تمام چھوٹے بڑے کام حکومت ہی کر دے ہمیں گچھ نہ کرنا پڑے ہاتھ پاؤں نہیں لانے پڑے اور ہمارے سب کام خود بخود ہو جائیں یہ خیال ایسا ہی ہے جیسے حضرت خدر علیہ السلام ہمیں مل جائیں جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھا دیتے ہیں مشکلات میں گھروے لوگوں کی کفالت کر دیتے ہیں وہ آئیں ہمارے سب کام کر دیں ہمیں ہاتھ پیار نہ ہی لانا پڑے اسی لئے تو اردو عدب میں محاورہ ہے کہ لاد دے لدا دے لادنے والا ساتھ دے یعنی میرا سمان سواری پر لاد دو ورنہ کسی سے لگا دو اور جو بھی سمان لادے اسے میرے ساتھ بھی بھی دو تاکہ میرے گھر جا کر وہ اس سمان کو میری مطلوبہ جگہ پر اتار کر رکھ بھی دے اگر کسی قوم کے افراد ایسا چاہتے ہیں کہ حکومت مہربان ہو کر ان کی تمام تر ضروریات کی تکمیل کر دے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوم کی ترقی کا عمل رک جاتا ہے اور وہاں کے عوام دوسروں کے محتاج اور دست نگر ہو جاتے ہیں لہذا سرسید اپنی قوم کو اس حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ دوسروں پر بھروسہ کرنے سے افراد کے مسائل حال نہیں ہوا کرتے بلکہ مشکلات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب انسان اپنا کام خود کر سکتا ہے تو دوسروں پر بھروسہ نادانی ہے شخص پیر نے کیا خوب کہا تھا کہ جو کام خود کر سکتے ہو اس کے لئے دوسروں سے درخواست مت کرو اور عزیز طلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ایک فرد میں اپنی مدد آپ کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو اس شخص کی ترقی کا عمل رک جاتا ہے اور اگر یہی جذبہ پوری قوم سے ختم ہو جائے تو وہ پوری قوم تباہی تنزلی اور زوال کا شکار ہو جاتی ہے اگر ایک فرد یا ایک قوم سچی ترقی اور دنیا بھر کی قوموں میں عزت حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنی مدد آپ کی اصول پر کام کرنا ہوگا یہ ایسی تعلیم ہے جو کتابوں سے نہیں بلکہ تجربات سے حاصل ہوتی ہے اپنی مدد آپ کا یہی علم یہی تعلیم انسان کو حقیقی معنی میں انسان بناتا ہے موسیقی